نو اور دس محرم کے روزے کے بارے میں تفصیل بتائیں روزہ دو دن کا مصنون ہے نفل ہے نو دس کا روزہ یا پھر دس گیارہ کا روزہ نہیں نو اور دس کا ہے اور یہ مصنون ہے ویسے نفلی روزہ شمار ہوگا لیکن چونکہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی جو ہیں یہ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں آپ روزہ تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو ہمیں جو آل فرعون سے ان سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا اور ہم آزاد ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ پر تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے ہم موسیٰ کو مانگتے ہیں پوری طرح مانتے ہیں لہذا حضور نے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم روزہ رکھو حالانکہ ابھی رمضان کا روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا تو یہ اس وقت کہا ہے تو اس لیے روزہ دو دن کا کہ ہم وہ یہود سے اپنے معاملے کو علیدہ کرنے کے لیے یہ کہ وہ ایک دن کا رکھتے تو ہم دو دن کا رکھیں گے